بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا پوتو شو کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ فیز اسوسی ایٹ کم شاندار رہائشی منصوبہ فیز سٹی آئیڈیل ترین لوکیشن لہور کراچی موٹووے سے نستیق تر فیز سٹی جہاں تین مرلہ سے آٹھ مرلہ تک کے شاندار رہائشی پلوٹس تیس فیصد ایڈوانس اور پکیا ادائی کی تیس ماہ کی آسان ترین مہانہ ایک ساتھ میں فوری کبزہ فوری تعمیر ترکھیاتی کام تیزی سے چاری فیز سٹی ریحان والا سٹاپ مین جڑا والا روڈ موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-1116-000 یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد ہزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا بنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتا شو میں خوش آمتی خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی حدمت میں آزر ہو بے شک بے شک خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے دادا پوتا شو کا جو فیس بک پیج ہے اسے ہم ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب تک وہ ریکاور نہیں ہوتا ایک آلٹرنیٹ پیج بنا دیا گیا ہے تاکہ کم از کم کام چلتا رہے آپ فیڈ بیک دیکھ سکیں ہم ہم وہ فیڈ بیک پڑھ کے پروگرام کر سکیں یہ بہت ضروری ہے جی ظاہر ہے ٹھیک ہے کمیونیکیشن کا سائیکل ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا کمیونیکیشن کے اوپر بہت ہی زور دے دیتا ہے ہاں ظاہر ہے دادا جی کام تو چلانے نہ اچھا پائن یہ تو ہو گیا اپنا اللہ آپ کا پھلا کرے آپ کا ایڈنڈا لیکن لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی حالات اچھے نہیں ہیں اور بیندل قوامی طور پہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اچھا ٹھیک ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ کرو ڈائل کا ریٹ اٹھار ڈالر سے بلکہ بلکہ کہاں گیا بہتر ڈالر پہ ظاہر بیندل قوامی لیول پہ اگر خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی یعنی خود بخود حکومت کو اضافہ کرنا پڑے گا چار سال کی بلند ترین سطح پر خام تیل کی قیمتیں جا پہنچیں ہیں اور گالیاں کس کو پڑھیں گی حکومت کو اللہ توڑا پلا کرے وہ لاکھ پٹے گے اجناب انٹرنیشنلی ریٹ بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی قسمت اکھرام مینواز شریف کے دور کے اندر ہے پورے دور کے اندر کروڈ آئی جو تھا وہ چونتی ڈالر چالی ڈالر پہ دکے کھاتا رہا یہ اس کو اسمانی مدد تھی بھائی جنہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اسمان والے کے کاموں میں کوئی داخل ہو سکتا ہے اگلی بات سن لیں اوپر سے بلک کیا ہوا ہے پانچ نمبر سے ایرانی تیل کی فروخت پر پابندی لگائیں گے یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا ملپ کے بدماشے گئے انہیں کہا ایران دا تیل نہیں چھڑنگا نہیں چھڑنگا ٹھیک ہے تو اگر اس پر پابندی لگتی ہے سر تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی کمی ہوگی ہاں جی اور میں تو انپر جاہل سا آدمی ہوں مجھے بہت سارے لوگ آکے سوشل میڈیا پر کوریکٹ کار کے جاتے ہیں تو ان کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا تو ایرانی تیل پر جب پابندی لگے گی تو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خام تیل کی پیداواری جقیناً اوپیک کے ممالک بڑھائیں گے لیکن وہ ایک دن میں نہیں بڑھ جانیں آگلی گال تو سونی نہیں ہے کیا دادا جی وہ انہیں ٹرمپونے کو اردم کیلا دیتی ہے کیا کہ ایرے پیسے آپ نے کمانے ہیں نا یہ گھاں نہیں لے کے جانے یہ میرے ہیں کون سے پیسے جو آپ نے تیل کی قیمت بڑھنے سے کمانے ہیں اس نے بھلا کیا کہا ہے کیا اس نے کہا ہے کہ اوپیک کے جو میمبر ممالک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کا خرچہ ہمیں ادا کریں ہم ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں بلکل ہی بدماشی دادا جی اپنا خرچہ ہمیں ادا کریں یہ ذرا اس کا ترجمہ کیجئے گا ہیڈ لائن کا ہاں ہاں ری بافس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ انکار کر دیا اچھا اوپیک نے اوپیک ممالک نے ٹرمپ کی اس جو ہے دھمکی نہیں اس نصیت سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ عالمی سطح پہ تیل کی کمی پیدا نہ ہو اچھا انکار ہی کر دیا نہیں کنفرم اضافہ خام تیل کی قیمت میں کنفرم اضافہ ٹھیک ہے لے راضی ہو جاتا ہوں اب ظاہر ہے کہ کسی نے اس کو مینج تو کرنا ہے ہاں جی اور جو بھی اس کو بیٹھا مینج کر رہا ہوگا گالیاں اس کا مقدر بڑھیں گی بددوائیں اس کا مقدر بڑھیں گی وہ لکھ پیٹ لوے کہ جناب وہ عالمی منڈی میں اضافہ ہوا ہے میں غریب آدمی کوش نہیں کی تو وہاں نے سننی نہیں نہیں سننا اور اگر کوئی اپوزیشن کام کی ہوئی تو اس نے بھی نہیں سننا اس نے بھی ہر فورم کے اس کے اور اگر پلا ہون کی جا رہے ہیں ہاں جی اگر ہونے جا رہا ہے مینی بیجٹ اپروو اور مینی بیجٹ جب اپروو ہوتا ہے تو اس کے اندر تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو جو بھی اس پہ تقریر کرنا چاہے اس کو مائک دینا پڑتا ہے اوکے تو جب مائک آئے گا تو سامنے ایجنڈا کیا ہوگا گیس اور تیل کی قیمتیں تم نے بڑھا دی تمہارا بیڑا ہی گھڑک ہو جائے اے جی نمی حکومت وہ پلوتے سنا رہے ہیں ہاں جی دادا جی ایک بات ہو رہا ہے آؤ ٹرمپ نے پانچ نومبر سے بات کیا اس کا مطلب ہے خام تیل کی دنیا میں بہرانہ بھی آیا نہیں ہے اس نے آنا ہے آنا ہے فرض کر لیجئے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک مینی بیجٹ اپروو ہوتا ہے ساٹھ دن گزریں گے ٹرمپ کی ایکٹیوٹی سٹارٹ جنگے حکومت دوسری مرتبہ مشکل میں آئے گی دوسری دفع یعنی پیدر پہ مشکلات پیدر پہ بیستیاں 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 اور کلاسیکل بیستیاں آئے 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 کہاں کہا ڈیفنڈ کریں گے مشکلات میں آگئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کیوں نہ کریں گے کریں گے بھائی کیوں نہیں کرنا ان کی حکومت ہے انہیں ڈیفنڈ کرنا پڑے گا وہ کہ مراد سعید کو کار دیں گے ایٹی کھڑی کار اس سریحن شرارت فرمائی آیا ہے ہاں نہیں نہیں پانچ ارب دو سو ارب ڈالر مراد سعید جی جی ہاں وہ اس کی بات ہو رہی ہے بھئی ہے کوئی غیر سنجیدہ نا لبے بہت سنجیدہ شخص وہ جس کے ڈیلے باہر نکلے ہوئے کی تصویر ہے سوشل ویڈیو ہاں وہ ڈیلے باہر نکلے ہوئے کی تصویر جو آپ دیکھ کے اس کو مختلف معنی پہناتے ہوئے پائے جاتے ہیں جی ٹھیک ہے اگلی خبر ہاں جی حکومت نے بجلے کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ایک ہفتے کے لیے موخر کر دیا چلو کوئی غیر نہیں ایک ہفتے باتے ہوئے گا ہوگا چلو میرا خیال ہے مینی بجٹ اپروو ولی سے پہلے سرکار اضافہ نہیں ناؤنس کرنا چاہ رہی جی ٹھیک ہے سینٹ کے اندر مینی بجٹ کے اوپر بڑی تقریر ہوئی ہے اور لیکن حکومت نے بھی اپنا پورا دفاع کیا ہے اور یہ خبر جو ہے وہی چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی اچھا ٹرم صاحب نے دو سو ارب روپے کی پبندیاں جو ہیں دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دی ہیں جی وہ امپوزنے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت آپس میں تجارت کھول کے سنتی ارب روپے کی تجارت کار ساکتے ہیں یہ ورڈ بینک کی ایک ریپورٹ چھپی ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے اوکے ٹھیک ہوگی جی صحیح اچھا وہ جو شباز شریف صاحب نے مینی بجٹ پہ قومی اسمبلی میں تقریر فرمائی تھی اس تقریر کے جواب کے اندر جو ہے وہ نا فنانس منسٹر نے جو لیڈر آف اپوزیشن بولتا ہے نا بجٹ کے اوپر تو اس کا جواب یہ آت تو فنانس منسٹر دیتا ہے پروٹوکولز یہ ہے یا پھر پرائم منسٹر خود دیتا ہے اوکے ٹھیک لیکن انہوں نے آگے کر دیا حضرت قبلہ جناب فواد سنچودری صاحب کو اور فواد سنچودری صاحب جو ہیں وہ ابھی ابھی معاضی قریب کے اندر ہی ایک ادار چوٹھے حسابت ہوئے ہیں وہ داس ارب ڈالرہا نہیں بانگی سعودی عرب سے اس لیے یہ تیہ کر لے آپ کہ آئندہ آپ نے فواد سنچودری صاحب کی کسی بات کو سیریس نہیں لینا ٹھیک ہے جی سہی ہے اس کے باوجود کہ حکومتیں پاکستان اور تینوں صبائی حکومتوں کی طرف سے یعنی پنجاب بلوچستان اور کے پی کی طرف سے جو اشتہار جاری ہونا ہے وہ محصوف نے اپنے قابو میں کر لیا آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے یا مارش اللہ کی دور میں ہوتا ہے کہ اشتہار جاری کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ وفاق کرتا ہے ورنہ اشتہار صحبوں کو اپنے ہوتے ہیں وفاق کے اپنے ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ کسی جمہوری دور میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اشتہار جاری کرنے کا فیصلہ مرکز کیا کرے گا آپ کو کس نے کہا جمہوری طور ہے نہیں نہیں ہم فرق بتا رہے ہیں باقی تو لوگ سمجھ دار ہے نا وہ اس موقع پہ شاعر نے کہا ہے نا کیا دادا جی دکھ میرا سننے کل ایسی سی کا اجلاس ہوا ہے میٹنگ منٹس کدھر ہیں میٹنگ منٹس نہیں آئے لیکن ڈان کے اندر خبر آ گئی ہے اور وہ خبر ہم آپ سے شیر کر لیتے ہیں ایک تو بجلے کی قیمتوں میں موخر کیا ہے وہ بات تم نے پڑھ لی اگلی بات یہ ہے کہ پاور ڈویزن کو آئندہ تین سے پانچ سال کے لیے پاور پالیسی بنانے کی ہدایت کی ہے جس سے بلوں کی وصولی زیادہ سے زیادہ یقینی ہو یہ بھی ٹھیک ہے لائن لاؤسز میں کمی کے لیے لا ہے عمل بھی تیار کرنے کی بات ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے کمیٹی نے گردشی کرزوں کی وصولی سارفین سے نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور اپنے وسائل سے کرزہ پورا کرنے کی بات ہوئی ہے سندھ اور بلوچستان کے اندر پانی کا ایشو ہے بلوچستان کی شکایت ہے کہ سندھ اس کا پاڑی چوری کر جاتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سندھ اور بلوچستان کے وزراء اللہ کے اوپر مجتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ اس ایشو کو آپس میں سالب کرے گی یعنی نہیں ہوگا یہ کام ٹھیک ہے اور یہ اس کو آپس میں بیٹھ کے سالب کرے گی اور اس کے نتیجے کے اندر کراچی کے لیے الگ سے پانی کا کوٹہ مقصص کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو کل سی سی ای میں پرسوں بات بھی ہوئی تھی سی سی آئی کی بات ہی کر رہا ہوں تو کس کی بات کر رہا ہے ای سی سی اچھا ای سی سی کی بات جی 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 ای سی سی کے جلاس کی آگئی کب خبر آگئی میٹنگ میرا دکھ میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ پریس لیز ہی جاری نہیں کرتے نہیں کرتے چنگا نا چھوٹ بولنے میں آسانی رہتی ہے نا یار دادہ جی میرا حق بنتا ہے جھوٹ بولنے میں آسانی رہتی ہے اس لیے وہ ای سی سی کی میٹنگ جاری نہیں فرماتے وہ رائٹو انفرمیشن کا قانون ہی کوتا تھا اللہ بخش ہے پاکستان میں وہ کہاں گیا وہ سب سے پہلے یہی کریڈٹ لیتی رہی ہے یہی پارٹی کے جی ہم نے انٹرڈیوز کروایا تو اب اس کو ماریں گے بھی تو یہ خود ہی نا ای سی سی کا جلاس اچھا تو ای سی سی کا جلاس پر رہا ہے جی جی آپ نے سیریس نہیں لیا مجھے آگے چلیں جناب جس سارے اس کے میٹنگ پڑھ دییا وزارت دوانی نے تجویز دی تھی کہ بجلے کی قیمت میں کم سے کم دو روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ چار روپے اضافہ کیا جائے یعنی بات دو روپے پہ ممکن ہے نہ رکے ممکن ہے میں پوسیبلیٹیز کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے اسی اسی گیس کی قیمت میں دس سے ایک سو تین تالیس فیصے تک اضافہ کی منظوری دھی چکی ہے یہ پچھلے اجلاس کب یہ پچھلے اجلاس کی ہے مزہ آیا پھر تبدیلی گیس ایک بجلے کی قیمت دو خام تیل تین بچا کیا ہاسدا کیوں پہ نہیں میں نہیں ہسرا ہن کو جوتیاں پڑھتے دیکھ کے تو ہسرا نہیں میں نے مارکہ نہیں ہے ان کو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی سائبر برگیٹ دے رکھی ہے آپ اس طرح کی بات کی نشاندی کریں گے وہ آ کے آپ کی ماں پینک کریں گے آن لائن لہذا چوب کر کے اگلی خبروں کی طرف چلا جائے اچھا جی خبردادہ جی یہ چھپی ہوئی ہے کہ پاور جنریشن آل ٹائم ہائی پہ چلی گئی واقعی چلی گئی ہاں جی لیکن کچھ اشتاک ہوں منہ نے تو کوئی پاور کے پروجیکٹ لگائے ہی نہیں تھے یہ پاور جنریشن کہاں سے آل ٹائم ہائی پہ چلی گئی چودہ ہزار ستنہ گیگا ورڈز پر آر اچھا جی ان آگست دو ہزار اٹھارہ ٹھیک ہے پراپرٹی کے اندر سٹے بازی کرنے کی اجازت دے دی ایک تو نائنٹی شائرہ قادی آزم جسے کوئی پہلے کسی زمانے میں فری میسن حال کہا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی کے صوبائی پنجاب اسمبلی کے سمڑے ایک آر سے نظر نہیں آتی یہ اس کو نائنٹی شائرہ قادی آزم کہتے ہیں شائرہ فاطمہ جنہ کی بلکل نکر شائرہ قادی آزم اور شائرہ فاطمہ جنہ کی نکر کے اوپر جو واقع ہے ایٹنگز کے لیے اجلاسوں کے لیے مقصود کار رکھا تھا سرکار کی ملکیت سیمینر ویغرہ بھی وہاں پہ کبھی کبھار ہو جاتے تھے وہ آخری اطلاع تک وہ پنجاب کے سینئر منسٹر علیم خان صاحب کو لیز کار دیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ شادی حال کھولے گا ہٹ کے وہ ڈن ہٹ کے وہ ڈن شادی حال کھولے گا مزا ہے وہاں پہ نیچی اداروں کے فنکشن فنکشن ہوا کریں گے اور یہ کام کہاں پہ ہوتا ہے شادی حال میں ہوتا ہے مالورڈ کے اوپر اس طرح کی ایکٹیوٹی اور ہائی سیکیورٹی زون کے اندر یعنی اس کا مطلب ہے لاہور شہر کا جو ٹرافک کا سسٹم ہے وہ مزید ابتر ہوگا جی بلکل جناب اب پتہ نہیں جن چڑیا کار کے جو سامر رہائشی ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں چڑیا کار کے رہائشی یا تو نون سیریس لے رہا کہ ساتھ والے دفتر کی بات کرو اچھا میں کہہ چمپینزی سے جانتے ہو لے رہی ہے ہاں ہاں اب وہ پتہ نہیں سیکیورٹی ریزن بنا کے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جناب وہ ان کی لیزن یہ وہی حفظہ جہاں مشرف دور میں دھماکہ بھی ہوا تھا آہو پچھے پچھے ہو رہی ہے بہت بڑی خبر آگئی ہے زرم اباطلہ کے زخائر تین اشاریہ سات فیصد نہیں تین اشاریہ سفر سات فیصد گر گئے گر گئے اور یہ سٹیٹ بینک کے زخائر کی بات ہو رہی ہے جو اب گرنے کے بعد نو اشاریہ تین تین ارب ڈالر کے سطح پر آ گئے ہیں آ چکے ہیں اور پرائیوٹ بینکوں کے بھی پڑھ دیتا کہ کچھ جہلا کو سمجھانے میں آسان نہیں ہو جائے سٹیٹ بینک کے نو ہزار تین سو اٹھائیس بلین ملین ڈالر تین بر نہیں نو ارب بتیس کروڑ ڈالر ہیں جی اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس اور نیجی بینکوں کے پاس کتنے وہ ریپورٹر رہت جاتا لکھنا بول کے ان کے آخری طلاح تک تقریباً کوئی چھے ارب تھے نیچے نیچے آجا نیچے آجا ہے چھے ارب چالیس پانسو ترانویں ملین نہیں یہ بھی نہیں ہے فگر نہیں لکھے تھا یہ خبر نہیں لکھے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ریپورٹر ہے اس نے وہ لکھنا قبول ہے وہ جی تقریباً کوئی چھے ارب پلاس مائنس ہیں تو یوں پندرہ آرب تک معاملہ لے آیا ہے ہماری قومت کیوں بھلا اس نے نہیں لکھے ہو 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 ڈال لے نا اس نے گر گئے ایک خبر یہ بھی شامل کرتا چلوں کہ الائیڈ بینک نے بھی اسلامیک ونڈو کھولنے کا اعلان کر دی ہے آہ وہ انہوں نے بھی وہ اسلامیک بینکنگ کا وہ جو ہے سسٹم وہ کھولنے کا اعلان کر دیا قومت نے کہا جی نون فائلر کے حوالے سے ہم کوئی ورکیبل پلان متعارف کروائیں گے ٹھیک آچھا جی چلو ٹھیک ہے جی تین سو پچاس ان اپروڈ پروجیکٹ جو ہیں وہ پی ایس ڈی پی کی لسٹ سے ڈراب کر دیے گئے ظاہر ہے جی ٹائیس سو ارب روپیے کا کاٹ لگایا ہے آہ ڈیویلپمنٹ کے بجٹ پہ تو پروجیکٹ تو ڈراب ہو نہیں ہونے اور پلاہ اندھا کیا ہے ڈراب کون سا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ آپ کے سڑک کے نیچے کو پولی بڑھنی ہے چھوٹی سی وہاں پہ جاتے ہوئے ایک دم چٹکا لگتا ہے جس سے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کا ساتھ پہ کیوں لگا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈراب ہو جاتے ہیں حالانکہ چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ زیادہ نفاصلات وہ زیادہ ایمپورٹنٹ کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی لوگوں کی اسان کرنی ہوتی ہے لیکن اسان تو نہیں کرنی ہم نے ہم نے اسان نہیں کرنی جی ہے اچھا یہ خبر جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایس ڈی پی کا حجم جو ہے وہ آٹھ سو ارب روپے سے کام کر کے چھ سو پچھتر ارب روپے کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ڈیکریز جو ہے وہ ایک سو پچیس ارب روپے کی ہوئی ہے یہ خبر یہ کہہ رہی ہے اور خبر چونکہ بزنس ریک آرڈر کی ہے لہذا اتبار کرنا چاہیے یہ اتبار تو کر رہے ہیں لیکن دادا جی پی ایس ڈی پی تو ہزار ارب سے اوپر کا نہیں تھا ہاں یار میں نے تو یہ پڑھا ہزار ارب سے یار ہزار ارب سے بالکل مجھے یاد آگیا ہم نے پڑھا تھا کہ گیارہ سو ارب روپے کا ڈیفینس بجٹ ہے اور دس سو پچاس ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے اب اس نے آٹھ سو ارب روپے کا پی ایس ڈی پی کہاں سے نکال مارا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں میرا خیال یہ کٹ ہونے کے بعد آٹھ سو کا رہ گئے تھا اس میں مزید کٹنگ کی گئی ہے پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کیونکہ دس سو ارب روپے کا ہم نے پڑھا تھا کہ کٹ لگا ہے میرا خیال یہ اوڈی ازاد دی خبر ہے عبدالرشید ازاد ماردہ آنٹی شنٹ ہوندھا ہی ویسے دیکھیں یاد ہے یہ ایک ازار ارب پہ تھا ہاں چھوالو ٹھیک ہے ہم نے چھپی ہوئی خبر پڑھ دی دادا جی جی پلاننگ کمیشن کی ویب سیٹ سے نکال لی ہے ڈیٹا میں نے آج آج جی چوبیس اپرال ٹھیک ہے پہن دس ارب تیرہ کروڑ روپے ہیں دس سو تیرہ ارب روپے سے پی ایس ڈی پی جی ٹھیک ہے جی آج آج دیکھیں اینویل ڈیویلپمنٹ پروگرام جو ہے وہ ای ڈی پی جو تھا وہ دس سو تیرہ ارب روپے تھا ٹھیک ہے نیشنل ڈیویلپمنٹ پروگرام پورے صوبوں کا ملا کے وہ دو ہزار ترتالی ارب روپے تھا ہاں جی چاروں صوبوں اور وفاق نے مل کے جو ترقیاتی اخرجات کے لیے ایلوکیشن کی تھی وہ دو ہزار ترتالی ارب روپے تھے دس سو تیس ارب روپے تھے میں سے باقی بچہ چھ سو پچھتر ارب روپے تھے تین سو پچھتر کم ہو گیا ہے بلکہ چار سو پورا کم ہو گیا ہے تو بھی اگزیکٹ ہاں نہیں نہیں چھ سو پچھتر پہنے سات سو ہوتا ہے تو دس سو تیس میں سے سات سو سے اوپر والے تین سو تیس گئے اور پچھتر یہ تین سو پچھبن تین سو پچھبن ساڑھے تین سو ارب روپے کا کٹ لگا ٹائی سو ارب روپے کا کٹ نہیں لگا ساڑھے تین سو ارب روپے کا کٹ لگا اور ساڑھے تین سو ارب پلا کتے جانا ہے سب کو باتا سائیوں کے گھر کا وہ ہم نے لینا ہے نیکٹا کے ذریعے نیشنل کانٹر ٹیررزم اتھارٹی جس کا ایک جلاس نہیں ہونے دی کیونکہ اضافی پیسے مانگتے تھے یعنی کہ وہ فوجی جس کو بھینگے فوجی تنخواہ مل رہی ہے جب وہ نیکٹا کے ذریعے آکے اینٹی ٹیررزم کے کاروائیاں کرے گا جس میں اور کچھ نہیں ہو تو وہ اپنے پنوں پندے پھڑ کے پاس اس کو اس کام کے لیے دوبارہ تنخواہ دیں گے یہ تھا پلان خبر میرے سامنے موجود ہے دیکھیں پرائم منسٹر نے چیئر کیا ہے نیکٹا اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف ایکشن پلان پر عمل درامت سوا تین سو کڑے ہیں وہ اہدر جانا ہے اور پھر بھلا کرائیٹ کیا لیا جائے گا ہم نے ٹیررزم کے خلاف فنڈز فراہم کیے ہیں اور اس میں بھلا بولنا کس نے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا سندھ کے چیف منسٹر نے وہ تو نہیں بولا ہوگا کیوں بھلا زرداری کے انتیس اکاؤنٹ اور تیس اکاؤنٹ اور بھی مل گئے جالی اکاؤنٹوں والا مامولا جالی اکاؤنٹوں والا سبریم پورٹ نے آج ناؤنس کر دیا تو لہٰذا وہ نہیں بولا بچارہ کانہ بندہ نہیں بول سکتا تو آپ اب دیکھو کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں آئل کی قیمت بڑھانے کی لیکن مقامی سطح پہ کہاں کہاں سے مدد آ رہی ہے اس کو آپ ذرا ملائزہ فرمائیں کہ فوری طور پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فرما دیا کہ اس کے تیس اور بھی یہ دیکھنا تم جالی صحابتوں نے ساڑھے چار سو عرب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا اور لوٹ مارک کی تھی جس کا نام ہے ڈاکٹر آسم حسین یہ اسی نیب کی جو نیب ہے نا آج اس نے کارگردگی پیش کیا اسے ڈفر آدمی نے کہتا ہے جی نیب نے دو سو پچانوے عرب روپے یا ریکاور کیا ہے نیب کب قائم ہوا تھا بھلا یہ نہیں پتا مشرف صاحب کے دور میں دو ہزار کے اندر تو دو ہزار سے اب ہم دو ہزار اٹھارہ میں بیٹھے ہیں اٹھارہ سال گزر گئے اٹھارہ سال کے اندر ٹوٹل ریکاوری جو اس نے کیا وہ دو سو پچانوے عرب ہے اور کھائے کتنے ہیں ہے اس میں سے تیس پرسنٹ تو ان کے ریکاوری چارجز ہوتے ہیں جو ریکاوری کرتے ہیں تی پرسنٹ ان کی جیب میں جاتا ہے کوئی کہتا ہے تی پرسنٹ ہے کوئی کہتا ہے چالی پرسنٹ ہے ہم تی پرسنٹ لگا لیتے ہیں تو پچیس تاریس عرب گیا کی مطلب تیس عرب کا مطلب ہے کہ تقریباً نوے عرب روپے آ گیا ہمیں سو عرب پہ کلکولیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو تو یہ لے گئے سو یہ لے گئے چلے ہم دو سو پچانوے سالانہ ایوریج کیا نکلی بھلا تو محض اچھ روپ پونے دو عرب روپے سال کا یعنی مو کالا کر رہے ہیں مو کالا کر رہے ہیں اب آپ آئیں کہ نیب کے اوپر خرچہ کتنا ہے ہاں جی ہم دو سو پچانوے پہ کلکولیٹ کرتے ہیں سالانہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پونے دو عرب سے کام ہے تو چلیں پھر تو کچھ حاصل ہوا لیکن اگر نیب کا خرچہ ہی پونے دو عرب روپے سے زیادہ ہوا نیب کے پورا انفرسٹرکچر کا تو مروکی اتاقی ہے یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا ٹھیک ہے کیسی بات کیا گیا ہوں میں ایک آخری بات میں نے سمعہ لگے رکھیو شویب شیخ پکڑا گیا پہلے میرے تیات فارمیاں جڑا دو نالی بندوق لے گا تو آپ نے اب میں نے ایسے غلطی سے پوائنٹ آؤٹ دیا تھا میں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شویب شیخ دونوں کو سزا ہوئی تھی فنانشل کرائم کے اندر نواز شریف تو اپنی سزا بھگت کے سکسٹی نائن ڈیز کی اور زمانت کرا کے باہر آگیا ہے کسی مائی کے لال کو شویب شیخ کو ہاتھ لگانے کی ہمتی نہیں ہوئی سات ماہ پہلے سزا سنائی تھی یاد رہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ ایسے لیے تھے سانو چوکل ہے پھر اب کہتے ہیں ویب سائٹ کو ڈاؤن ہے یہ ہماری جان کا دشمن ہوگا ہمارے خون کا پیاسہ ہوگا یار اللہ معافی دے میں اپنی شر سے خود پناہ مانگتا وقفال ہے پتر سامین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفال دادا پوتر شو کے ساتھ رہیے فیس اسوسی ایٹ کم شاندار رہائشی منصوبہ فیس سٹی آئیڈیل ترین لوکیشن لہور کراچی موٹووے سے نزدیک تر فیس سٹی جہاں تین مرلہ سے آٹھ مرلہ تک کے شاندار رہائشی پلوٹس تین فیصد ایڈوانس اور پکیا ادائی کی تینس ماہ کی آسان ترین مہانہ ایک ساتھ میں فوری قبضہ فوری تعمیر ترقیاتی کام تیزی سے چاری فیس سٹی ریحان والا سٹاپ مین جڑا والا روڈ منڈی فیزاپار 0320 4145 689 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک حشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنرہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنرہ ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-1116-000 یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھئے دی پی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنا میسیج لکھئے اور اسے بھیجئے ٹیپل ایٹ ون پر دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بیلکل جی بسم اللہ عمران اسخر کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی کچھ دن پہلے ریلوے منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی کہ ریلوے کا ہیڈ آفیس کراچی شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ لاہور ریلوے کے سسٹم کے تقریبا سینٹر میں ہے اس کی کوئی سالیڈ ریزن بھی نہیں ہے ایسا کیوں بنیادی طور پر لاہور کو ہیومیلیٹ کرنا لاہور میں دیکھیں لوٹ شیڈنگ اس وقت جو ہے وہ باقی جگہوں سے زیادہ ہو رہی ہے لہوریاں نے ووٹ دیا ہے مینواز شریف کو تو اس کی سزا بھوکتے ہیں نا چار سال نواز شریف کے پانچ سالہ اقتدار کے دور کے اندر گالیاں کھائیں ہیں لہوریاں نے کہ سارا کچھ لہور لوٹ کے کھا گیا ہے اب ان کو سزا ملے گی دھوڑ چوپو صحیح ہے محلوب یہاں سے جتنی سیٹے پی ٹی آئی نے نکال لی ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے انہیں دکھ اس کا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی اور اس کا انتقام لیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے علی حسین کہتے ہیں دادا جی میری بھانچی نے ایمکی دیا تھا یو ایچ ایس میں لیکن ایڈمیشن میرٹ پر نہیں آؤ سکا آپ وہ ڈیفرنٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل سے ایڈمیشن فارم لے رہی ہے آپ بتائیں وہ کون سی فیلڈ چوز کرے کس شعبے میں شعبہ کون سا چوز کرے بیٹا پتھالو جی بہت اچھا شعب ہے ٹھیک ہے پتھالو جی اچھا شعب ہے مزید آپ نے یہ لکھا کہ بائیو ٹیکنالوجی اور زوالوجی میں بھی ہم سوچ رہے ہیں اپلائی کرنے کا عابط آئی ہے یہ ٹھیک رہے گا بائیو ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ابھی فیوچر پاکستان میں نہیں آیا اور زوالوجی کا کم ہے نہیں زوالوجی میں ہے لیکن پاکستان میں آر این ڈی ہوتی کہا ہے چائنہ سے سیڈ لاتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں آگے بیج دیتے ہیں یہاں تو یہاں پہ کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام ہو اور ڈیویلپمنٹ کے کام کرنے والے جو ہیں وہ دیکھیں ان بچاروں کا کتنا براہ شر ہے انہیں تو بچاروں کو پرموشن نہیں ملتی سارا سارا جس سکیل میں برتی ہوتے ہیں اسی سکیل میں ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ایک حوالے سے یہ اچھی جوب ہے کہ سائیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی پولٹکس کوئی نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دوسری بات علی نے یہ لکھی کہ دادا جی میرا ایک دوست جو پی ٹی اے کا سپورٹر بھی ہے اور گورمنٹ کا کانٹریکٹر بھی ہے جی بلکل ٹھیک ہے وہ آج کل بہت تنگ ہے کہ تمام پروجیکٹس بند پڑے ہیں اور بیوروکریسی بھی کام نہیں کر رہی کہتے ہیں پچھلے دو تین سال سے کامی کوئی نہیں ہے دو تین سال سے نہیں انہوں نے آخری دور میں تو بڑے ہی کام کی ہیں بلکہ ان کے اوپر تو الزامی یہی ہے کہ انہوں نے آخری دور میں بہت فانڈ ریلیز کی ہیں آخری دنوں کے اندر ساری وہ کہتے ہیں دو تین سال بیوروکریسی مزید کام نہیں کرے گی نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بنیادی طور پہ اس وقت جو چیف سیکٹری لگایا ہے جناب امران خان صاحب نے سپیشلی کے پی کے سے لائے کے پنجاب فتح کیا تو وہاں سے وہ چیف سیکٹری لے کے آئے ہیں آپ کو میں اندر کی خبر دوں اس چیف سیکٹری کی اور جناب سینئر منشٹر صاحب کی آپس میں ہو گئی ہے کھاٹ بات سیریس قسم کی سرپٹ اول ہو گئی ٹھیک ہے خان صاحب جب اس ہفتے لہور تشریف لائے تھے جس ہفتے انہوں نے بیوروکریسی سے خطاب فرمایا انہوں نے کہا خبردار کسے نے خاور مانے کا ورگ خبر دوبارہ لیگ کی ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ٹھیک ہے انہوں نے یہ تمکین لگائی ہے اس دورے پہ وہاں پہ بقاعدہ سامنے دونوں کی چیف سیکٹری کی اور سینئر منشٹر صاحب کی تو تو میں میں ہوئی آپس میں اچھا اب اصل میں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ فوری طور پہ دائی انتیس سو کے قریب افسر جو ہیں ان کی اسائنمنٹ نے چینج کی جائے اوکے اور ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں سینئر منشٹر صاحب ٹھیک ہے چیف سیکٹری صاحب کا کہنا کہ ورک کے ٹرانسفریں کرنے سے صوبہ جام ہو جائے گا بات تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ ہماکت نہیں کر سکتا اتنی اکھاڑ پچھاڑ اتنی اکھاڑ پچھاڑ چاہتے ہیں تو لہٰذا اگلے اگلے بزار جا کے تیس سوڈا خرید دو جس کے اوپر ان کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ اس وقت شدید کھینچتا نہیں ہے اور جس میں بہت سارے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو کہ اپنا موں سوارتے ہوئے پہنچ گئے تھے کہ لوجی ساری اپوائنٹمنٹ ہو نہیں ہے فلانے میکمے میں وہ ساری اپوائنٹمنٹ روکی ہوئی ہیں اس وقت جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائٹ علی ریزا کا میسیج ہے بہت شکریہ آپ نے تعریفی کلمات لکھے نیکسٹ میسیج علی حامد کا ہے کہتے ہیں دادا جی دو سال پہلے میوچل فنڈ میں انویسٹ کیا تھا لیکن دو سال کے بعد اب رقم اس سطح پر ہے جتنا میں نے برابر ہوئی ہے مظاہر بیٹا مارکٹ نیچے چلی گئی نا کہتے ہیں دادا جی آپ کیا کہتے ہیں اسے ویڈراؤ نہ کر لوں بیٹا ایتھ نہیں جلدی اگر آپ نے گھبرانا ہے تو پھر مارکٹ تو آپ کی نہیں ہے میوچل فنڈ تو چل کر کے بیٹھنے والا موال ہوتا ہے ٹھیک اور جب ہم میوچل فنڈ ریکمینڈ کرتے تھے تب بھی کہتے تھے کہ یہ بہت لانگ ٹرم ہے یہ لانگ ٹرم ہے اس میں جائے یہ لانگ ٹرم کے اندر اس لئے ہم نے میوچل فنڈ ریکمینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا بسبرے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ضروری ہوتا ہے بیٹا اب اس نے اپنا ڈیوٹرل گراؤنڈ اٹینڈ کیا ہے انگریزی مار گیا میں اچھا جی ڈیوٹرل گراؤنڈ اٹینڈ کیا ہے اب یہاں سے اس کے بڑھنے کے جو امکانات ہیں آپ اس پھال سے محروم ہو جائیں گے ٹھیک آگے آپ کی مرضی رائٹ آیاز زفر کا میسیج ہے دادا جی سر انور پرویز کے جو کارو بار ہے پاکستان میں اس کی ہسٹری بھی کبھی بتا دیں اس کی ہسٹری کیا بتائیں اس نے اس کو دیئے گئے تھے یہ تھرو اوے پرائیسز کے اوپر سیمٹ کا پلانٹ یہ وہ سارا کچھ ٹھیک اور انہوں نے اس کی مدد لے کے پھر آگے بندے کو ایک دفعہ اس طرح کا جھٹکا ملاو تو پھر وہ پکڑائی تو نہیں نا دیتا پھر وہ کامز کا میاں منشاہ ہو جاتا ہے کلک کی چاہیے ہوتا ہے ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو وہ مل گیا اوپر سے اس کو گلوبل ایکانومی کے سارے ٹرینڈز کا پتہ تھا اس نے ٹھیک ٹھیک ڈسیئن لیے اور نکل گیا آگے آمن مصطفیٰ کہتے ہیں دادا جی کل وسیم بھائی ٹرائفک کی خلاورزی پر ہونے والے چالان کی بات کر رہے تھے اطلعان عرض ہے کہ سعودی ریبیا میں اگر آپ سرخ لائٹ کی خلاورزی کرتے ہیں تو پانچ ہزار ریال جرمانہ ہے کروس کرنے کا مطلب زیبرا کراسنگ پر گاڑی لانا بھی ہے بانچ ہزار یعنی دادا جی ڈیڑھ لاکھ رو پیا ہاں جی کارہ بوتر یار اتنا چرمانہ دادا جی اتنی تو بندے کی آمدن نہ ہو تو بندہ پھر وائلیشن کرنے سے باز رہے نا ہم جی اگر بندے کی اتنی آمدن نہیں ہے تو پھر بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے نا بلکل ٹھیک ہے یہی ڈرابا پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یہ کام کیا گیا ہے ٹھیک ہے مائرہ ریحان کا میسیج ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں جو میسیج آپ نے لکھا وہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے ہاں یہ میسیج نہیں ہم پڑھتے حارون شیخ کا میسیج ہے اور کہتے ہیں کہ الشیر کے ریزلٹ کے والے صاحب نے بات کی کل اس کو انشاءاللہ پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی مائرہ صاحب جو آپ نے کہا ہے یہ بس اتنے اس کا جواب ہے کہ وہ غلط کہتے ہیں وہ اور یہ جو حارون شیخ نے بات کی الشیر کے ریزلٹ کے حوالے سے ریزلٹ بہتری نہیں ہا پائی بہتری نہیں ہا پائی 36 پیسے ایپی ایس نیگریٹیو میں ہے اوہ توارڈا بیڑا تھا اس کا مطلب ہے 24 پچیس کا ایک چکر اور 24 پچیس کا ایک چکر اور پھر ایک 32 پچیس کی باری ہاں جی محمد صحید نے کہا پیج ہے کونے کی کوئی وجہ بتائی فیس بک نے نہیں جی ابھی تک تو وہ جواب ہی نہیں دے رہے جی اپیل تو میں نے ڈالی ہے لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آ پایا ظاہر ہے فیس بک کو اور بڑے کام ہے فیصل ملی کہتے ہیں دادا جی آپ گوادر کے فیوچر کے حوالے سے کمنٹ کیجئے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جن کے پیسے لگے ہیں انہوں نے کام تو کرنا اور کام تو چلانا ہے یہ چلے گا اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے زور میں چل جاتی ہیں ہم صرف اس میں رکاوٹ پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ چیزیں نکل جاتی ہیں مجھے لگتا ہے گوادر بھی ایسا ہی پروجیکٹ ہے کہ چیزیں اپنے زور میں نکلیں گی لیٹس ویر ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی لیٹس ویر جتنی قوتیں اس کو روکنے میں لگی ہوئی ہیں یعنی اندرونے خانہ تو قوتیں ہیں ہی ہیں بیرونے خانہ مودی صاحب لگے ہوئے ہیں اس کے روکنے کے لیے یہ تو ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو ریسائسی رول ہوگا نا وہ روس کا ہوگا جب روس ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کرے گا اس حوالے سے اور وہ ہینڈ شیک کرنے کے لیے تیار ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو بھی قوت اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے لگتی ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے دو ایک زرداری صاحب دورہ کرنے لگے تھے اگلوں نے پھڑکا کے ان کا وزیر اعظم وہ مارا ٹھیک ہوگے ہاں جی اور اس کے بعد اللہ تیرا بھلک کرے نواز شریف صاحب نے دورہ فرمایا تھا روس کا ان کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ٹھیک لیکن ایک تو اور وزیر اعظم کی قربانیاں دے کے ہم اچھے نتائج حاصل کر لیں گے یہ تو دینی پڑے گی قربانیاں ظاہر ملک پہ قبضہ ہوا وہ اس کو چھڑوانے کے لیے قربانیاں تو پھر دینی پڑیں گی نا جی رضوان جمیل کا میسیجہ کہتے ہیں دادا جی نراز نہ ہوئے گا لیکن آپ کا سورس اپنی سوچ میں تبدیلی لے آیا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ کی خبریں آپ ڈیل کے قریب قریب پہنچ گئی ہیں ہو سکتا ہے میں نے یہ بات کہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات نہ ہوئی ہو کیونکہ ایک بات تو ہے نا کہ آرگومنٹ کس کے اوپر ہوئے ہیں مین کیس کے اوپر بیل کے اوپر آرگومنٹ تو ہوئے ہی نہیں ٹھیک ہے اور بیل انعائد کر دی گئی اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے نا کہ انواز شریف نہیں مانا سات منٹ کی ملاقات اسی لیے ہوئی نا کہ انواز شریف نہیں مانا تو انہوں نے بیل پہ اقتفاہ کر لی دیکھو جاتی عمرہ کے اندر وزیر خارجہ کا آنا ترکی کے وزیر خارجہ کا ترکی کچھ چھوٹی پاور نہیں ہے ہر چوتھے منصوبے کے اندر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی ویل فیر کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں نا ہاؤسپٹل دیکھ لیں اچھا پھر کومرشل بیزنسز یہ جتنے بھی کوڑے شوڑے اٹھائے جا رہے ہیں ان کی کامپنیاں یہ کام کر رہی ہیں میٹرو کی بسیں انہوں نے گفٹ کر رکھیں ٹھیک ہے تو ترکی کا ایک عمل داخل تو ہے نا ہماری حکومت کے اندر اس کا وزیر خارجہ خود چال کے آتا ہے ہمارے موجودہ وزیر آزم سے ملتا ہے اور اس کو پورا پروٹو کول دیا جاتا ہے کہ وہ جاتی عمرہ جا کے تو افسوس کا اظہار کر کے آئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے نواز شریف کی اہمیت میں اضافہ نہیں ہوا اور جنہوں نے اس کو بندھ رکھا ہوا تھا ان کو پرتھو نہیں پڑا ہوگا پھر آپ جتنا مرضی کہتے رہے لیکن سعودی عرب کا سفیر چال کے اس کے گھر اس سے افسوس کرنے گیا اس سے اس کی پوزیشن نہیں ویلیڈیٹ ہوئی ہوگی باقی ممالک کا تو شماری چھوڑ دیں قطر کے سفیر نے تو جانا ہی جانا تھا ٹھیک ہے اس کو تو چلیں قریبی کہا جاتا ہے چلو لیکن سعودی عرب کے سفیر کا جانا ہے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا اس کے گھر چال کے جانا ہے ٹھیک ہے چین کے سفیر کا جانا یہ خوفناک باتیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیشنلی اب بھی ایک ایمپورٹنس انجوائے کرتا ہے اور اس انٹرنیشنلی ایمپورٹنس انجوائے کرنے والے شخص کو جب آپ اس طرح رکھیں گے قید کے اندر کہ اس کو وہ سہولتی ہے وہ قانونی طور پر جو رائت جو کہ ہر ملزم کو دستیاب ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ ڈنائے کر دیں گے تو مقالعہ تو ہوگا نا آپ کے ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے اب یہ یہ ہوا ہے اسی وجہ سے جب وہ یہ پریشر بلڈ اپ کرتی ہے نا اور جب پریشر بلڈ اپ ہوا ہے اور اس نے اس سے پھر ملاقات فرمائی گئی ہوگی اور اس ملاقات کے نتیجے میں یہ سارا کام ہوا ہے لیکن اس نے پہلے بھی انکار کیا ہے اور جو اس کی فل فلیچ کیس کی کوئیشمنٹ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی انکار پر قائم ہے آپ میری بات کا ایک مطلب کیوں لے جاتے ہیں پہلے میں جو یہ بتائیں یہ تو گیمی پاسیابیلٹیز اور پروبابیلٹیز کی ہے ہم نے تو ایک شد نہیں چھوڑی تھی آپ کا فیڈبیک لینے کے لیے تینکیو ویریم مچ آپ نے گالیاں نہیں نکال لی ہمیں جی ازر حسین کہتے ہیں دادا جی پہلے کچھ ہوتا تھا تو پی ایم ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیان جاری ہوتا تھا اب تو ایک ساتھ ہی ٹویٹ آ جاتی ہے کیا اب حکومتیں ایسے ہی چلائی جائیں گے جی حکومت ٹویٹر پہ چلے گی آپ ہمارا دادا پتہ شو نکال کے سن لیں یہ حکومت زیادہ ولنربل ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹویٹ کے اندر جینمن لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات کسی جینمن بندے نے کہی ہے یا کسی نے انشنٹ مار دیا کیا خیال ہے جی بلکل ٹھیک ہے اسمان چودری کہتے ہیں دادا جی آپ کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ نواز شریف ایک سال سے پہلے یا کم از کم جنوری سے پہلے باہر نہیں آئے گا لیکن وہ باہر آ گیا کیا یہ ٹیمپریری ریلیف تو نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ریلیف نہ ہو ٹھیک ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ چالیس میں تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں اس بات کا ہامی ہوں کہ ان کو چالیس میں تک فل رہ دینی چاہیے لیکن اس دوران جو مومنٹس ہو رہی ہیں ان کو سونگنا ان کے پیچھے جانا دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بارل ایک جنرلسٹ کا ڈیوٹی ہوتی ہے کام ہوتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا یہ ادھر ہو گیا اچھا یہ انج ہو گیا اچھا یہ انج ہو گیا حسن غنی کا میسیج ہے دادا جی ایک اور ڈبل شاہ مارکٹ میں آ گیا ہے ایک کمپنی آئی ہے جو کہتی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور دو ماہ بعد دگنی رکم واپس لے لیں اس سے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے اور فوری طور پر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو اس کی ریپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے ان کو فیڈبیک دے کے آنا ہے کہ پہنے کمپنی مارکٹ چاہ گئی ذرا انہوں روکو اور کمپنی کہاں پہ ہے بھلا کہاں پہ کورٹ عددو میں آپ کو پتہ یہ ایم ایل ایم کا کاروبار جب نکلا تھا نا یہاں سے لاہور سے ٹھیک ہے وہ بھی مارے خون کے پیاسے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بڑی خواب ڈالی تھی اپنے پروگرام میں اور اس کے اوپر ہمیں جہاں پہ بھی موقع ملا تھا ہم نے وہاں پہ بات کی تھی نتیجے کے طور پہ ایسی سی پی نے ان کا ٹیبری ٹائٹ فرمائی اور وہ بھاگ گئے لیکن انہوں نے جا کے جائپنا اپنا پہلا بیس ملتان کو بنایا تھا اور ساؤتھ کے اندر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے ساؤتھ میں خاص طور پہ وہ ان بٹیروں کو گھیرتے تھے جن کے جو قریبی عزیز جو ہیں وہ بارل ملک گئے ہوا ہیں سمجھ لئی ہے جو سہی ہے اور وہاں سے وہ پیسے بیجتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جن کے عزیز بار گئے ہوں اور وہ وہاں سے پیسے بیجیں تو گھار والوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے نا دبائی اندر نے ان کا یہی کام ہوتا ہے عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں اور انہوں نے اوزنی پیسوں کو خرچ کرنا ہوتا ہے اور دوا دھو کرنا ہوتا ہے اور انہوا کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کمار نہیں نے رہے ہوتے وہ تو اجارنے میں مصروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب وہ اجارنے سے ان کو فرصت اس طرح ان کو اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں لہا پاہین تو سی ہوتے کی کرنڈے ہم امی نے جو رقم ڈبل کار لے نہیں ہے ٹھیک ہے پاہینو تو پٹنڈے ہم داؤں امی جی وہ میرا فون کیوں نہیں چوکڑا ٹھیک ہے ہونوں فون میٹی تھے کھے چکے پیسے ٹور گئے نہیں ہونوں آپ نہیں سمجھے پیسے جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ فون بھی نہیں اٹھاتا بڑے بھائی کا جو بڑے بھائی کو اکل مندی کے مشویر دے رہا تھا تو آنو کی پتہ تسیہ ہمیں ہوتے خاک چھاننڈے ہو دبائی دیوچ کجل ہونڈے ہو اصل میں نو پتہ ہے کہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں وہ پھر بیٹا اس کی کال نہیں سنتا بڑے بھائی کی کیونکہ پیسے چلے گئے ہوتے ہیں بابر عزیز کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی شہر میں اور بالخصوص لاہور میں ایک مرلہ دو سو پچیس کیر فٹ جبکہ دوسرے علاقوں میں دو سو پچیتر آپ نے لکھا ہوئے ایک چلی دو سو بہتر کا ہوتا ہے دو سو بہتر کا چھوٹے شہروں میں جی ہاں جی فرق کیوں ہیں یہ یہ جی شہر شاہ سوری سے پوچھیں گے کسی دن آئے ہمارے پروگرام میں تھے بہت وہاں سودے خاک ہو گیا برسگیر کی زمین کی پہلی میرمنٹ جو ہوئی تھی وہ شہر شاہ سوری کے دور میں ہوئی تھی اوکے ٹھیک ہے اور شہر شاہ سوری یہ جو اور اس نے جمع بندی کر کے بقاعدہ یہ خاتونیاں اور یہ سارا کچھ جو مغلوں نے کوئی کنسٹرکٹو کام نہیں کیا ایسے مغل حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ ہے مغلوں نے آ کے اس سرزمین پہ اقتدار انجائے کیا کوئی کنسٹرکٹو کام نہیں کیا اس کو ملے کتنے آٹھ یا دس سال نو نو پائن سال ٹھیک ہے اور وہ کیا کیا کام کر گیا یعنی زمین کی جمع بندی کر کے اس نے پورے مرلے اور خاتونیاں اور یہ سارا کچھ جمع بندی کر کے آج تک ہمارا پٹواری اس کے بنائے ہوئے نظام پہ چلتا ہے جو شیٹ شاہ سوری صاحب نے بڑایا تھا رحمت اللہ علیہ میں تو اسے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں پانچ سال بہت ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے جی کام کا اگر کرنا ہو بندے نے بندے کا پتر ہو تو پانچ سال بہت ہے آپ پانچ سال کہتے ہیں میں کہتا ہوں پانچ دن بڑے ہوتے ہیں اگر کام کرنا ہو اگر بندے کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ پانچ گھنٹے دے دیجئے میں اس شہر کو اپ سائی ڈاؤن کار دوں گا کیونکہ مجھے فنگر ٹپس پہ ہیں کہ یہ یہ ایڈمسٹریٹو آرڈر جاری ہو جانے چاہیے فوری طور پہ لوگوں کی زندگی میں یہ ریلیف آ جائے گا ٹھیک ہوگی سیئے اچھا اور مجھے کوئی یاد نہیں کیونکہ میں اسی سرزمین خاک پہ پھرتا ہوں اور لوگوں کے مسائل سنتا ہوں اور خود بھی بگتا ہوں بہت ساری دفعہ اب شیرشاہ سوری صاحب نے یہ ساری جو زمین کی جمع بندی فرمائی تھی اس کے نتیجے میں آج ہم مر لے اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ ان کا خیال تھا یا ان کا حکم تھا کہ شہروں کے مر لے چھوٹے ہوں گے اور دہات کے مر لے بڑے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی تک ان کی اس کے اوپر کسی نے سوال نہیں اٹھایا اسلام آباد میں جو ہوسینگ کی سیکٹر کے اندر جو طفان بتمیزی بڑھ پا ہوا ہے نا وہ یہ ہے اور وہ اس لیے بھرتی ہوا کہ وہ اس ٹیکنیکل ایشو کا نا فائدہ اٹھایا گیا بھلا کیسے کیسے جس سے ملک ریاض ملک ریاض بنائے یار ٹھیک ہے کیسے شیرشاہ سوری نے کہا تھا کہ ہر گاؤں کے ساتھ ایک ایسی زمین ہوگی جس کو ہم گیزنگ ہوتا ہے نا وہ چراغہ چراغہ کے طور پر استعمال کریں گے اور وہاں پہ اس گاؤں کے جانور چراغ کریں گے یہ شاملات سے ڈیفرنٹ ہے شاملات اس کو شاملات کا نام دیا گیا ہم نے کہا جی وہ کومن پریکٹسنگ پرپس کی زمین ہوگی ٹھیک ہوگی اب ملک صاحب تشریف لائے ٹھیک ہے گن پوائنٹ کر کے ایک دو بندے مار کے اس گاؤں کے یا کچھ بھی کر کے انہوں نے پورا گاؤں خرید لیا گاؤں ہی خرید لیا پورے گاؤں کے لوگ لوگوں کی زمین ان کے گاؤں سمیتھ خرید لی ٹھیک ہے ان سے تو زمین خرید لی نا لیکن گاؤں کے جو شاملات کے دو سو اکڑ تھے وہ بھی ساتھ میں آگئے ٹھیک ہے اچھا خریدہ انہوں نے دو سو بہتر سکیر فیٹ کا مرلا اور بیچا دو سو پچیس کا پھر بچت پھر وہاں سے بچت ماری مزا آیا کہ یہ کیسے رات و رات کھرموں پتی ہو گئے یہ ایسے ہو گئے پورا گاؤں خریدہ شاملات کی زمین ساتھ میں آگئی شماری کوئی نہیں اس کا ٹھیک ہے کٹنگ چھوٹی بچی جو میکمہ جنگلات کی زمین کو اوکوپائی کر کے وہاں پہ بیری اٹون بنانے کا کیس ہے جو کہ پینڈنگ ہے اور جس پہ راجہ خریدہ ملی خان کا ڈسین ہے جس کی بنیاد پہ اس کے خلاف اور اس کے بیٹے کے خلاف قتل کی ایف آئی یعنی درج ہوئی ہیں اور پارٹی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے تمام تر اسر و رسوخ اور اپنے تمام تر ملازم جرنیلوں اور ڈی آئی جیوں اور اب تو اس نے جاج بھی ملازم رکھ لیا ہے نا ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے ریٹائر ججوں کے ہونے کے باوجود بھی اس ایف آئی ایر سے باہر نہیں نکل پا رہا یہ تازہ ترین آپ کو بتا رہا وہ اتنی راج خورم علی خان سٹرونگ ایف آئی ایر ماری ہوئی ہے نا اس سے چھٹکارہ ہی ممکن نہیں ہے اس کے لیے وہ ایف آئی ایر عدالت میں کوئیش ہوگی آگے سمجھ لگ گی تو ہر فیرون کے لیے راب موسیٰ تو پیدا کرتا ہی ہے نا وہ لگ بات ہے کہ موسیٰ پانی میں بہا دیا جائے ٹھیک ہے لیکن موسیٰ پیدا ہوتا ہے صحیح ہے ہائے ہائے کیا بات کہہ گیا ہوں آج میں زبردست سمیٹھتے ہیں گفتے کو سامین اکرام دل تو اکتا ہے اس طرح کی باتوں کے اوپر آپ دیکھو نا بیچارے یہ ڈی ایچے کے متاثرین جو ہیں ان کے کیز کے اوپر جو عدالتیں عالی عدلیہ بیٹھی ہوئی ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے یار اور اوپر سے ڈی ایچے کے کتے چھوڑ دیا جاتے ہیں ان کے اوپر خواتین کے اوپر کتیاں چھوڑ دی جاتی ہیں ان سے بات تمیزیاں کرتی ہیں وہ سفید پوش گھروں کی بچیاں ہیں ہماری جن کے اوپر وہ جھپٹی ہیں ان کی سیکیورٹی کی خواتین ویشیوں کی طرح وہ ریسپیکٹیبل فیملیز کے بچے ہیں ہمارے جن کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں درندوں کی طرح ان کے چوکی دار ان چوکی داروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کے ملازم ہے وہ لیکن جو اوپر بیٹھے حکم جاری کار رہے ہیں اصل مجرم تو وہ ہے ٹھیک ہے ان کا کیا قصور ہے یار لیکن یار یہ ظلم ہے یہ ڈکیتی ہے یہ سریحن بدماشی ہے پروجیکٹ نکام ہوا ہے آپ سے لینڈ کوائر نہیں ہو سکی تو یہ آپ کا کرائم ہے اور پھر آپ اس میں سے سیلیکٹیو جیسٹس کار رہے ہیں کہ وردی آلے کو پلات ملے گا اور بغیر وردی آلے کو نہیں ملے گا کیا ہم مقبوضہ فلسطین میں رہ رہے ہیں کہ یہودی کے حقوق اور ہیں اور مسلمان کے حقوق اور ہیں ٹھیک ہے اس لیے اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا ان بیچاروں کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور اتنے سال تو انہوں نے بینک میں پیسے رکھے ہوتے تو چار چار پانچ پانچ گناہ ہو جانے تھے بیڑا ہی غرق توڑا ان کے پیسے کھا گئے ہو اور کہتے ہو کہ اسی ریٹ کے مطابق پیسے واپس لے لو اب تو وہ ٹھیک نہیں آگئے ہیں اب وہ نوٹ کہاں رہ گئے ہیں اس لیے اتنا ظلم نہ فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامین سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامینگرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ تا آج کا دادا پوتر شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ فیز اسوسی ایٹ کم شاندار رہائشی منصوبہ فیز سٹی آئیڈیل ترین لوکیشن لاہور کراچی موٹووے سے نزدیک تر فیز سٹی جہاں تین مللہ سے آٹھ مللہ تک کے شاندار رہائشی پلوٹس تینس فیصد ایڈوانس اور پکیا ادائی کی تینس ماہ کی آسان ترین مہانہ ایک ساتھ میں فوری قبضہ فوری تعمیر ترقیاتی کام تیزی سے جاری فیز سٹی ریحان والا سٹاپ مین جڑا والا روڈ منڈی فیزابار 03204145689 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنہ ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-1116-000 یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک سفر آٹھ سفر